ستیپال اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گجرات میں سمندر کے کنارے کیمپنگ کرنے کے لیے گیا تھا رات ہو چکی تھی اور وہ سبھی آگ جلا کر بیٹھے تھے اور ہسی مجا کر رہے تھے ان کے علاوہ وہاں پر اور کوئی نہیں تھا اور صرف ان کے ہسنے کی ہی آواز سنائی دے رہی تھی ستیپال کے دوست راجیو مہیش اور نریندر کے ہاتھوں میں بیر کی بوٹل تھی وہ سبھی چالیس سے پینتالیس سال کے تھے بات چیت کے دوران نریندر نے کہا ارے ستیپال ایک بات بتا یار آٹھ دس سال پہلے تو تو کسی نیسنل پارک میں فورسٹ رینجر کی نوکری کر رہا تھا نا تو نے اسے کیوں چھوڑ دیا یہ بات سن کر ستیپال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اس نے کہا ارے چھوڑنا بھائی کہاں ان سب باتوں کو یاد کر رہا ہے کچھ اور باتیں کرو تو نریندر نے کہا ارے لیکن بتانے میں حرض کیا ہے سنا ہے اچھا خاصا پیسہ ملتا تھا اس نوکری میں پھر اسے کیوں چھوڑ دیا تُو نے اتنی اچھی نوکری چھوڑ کر اب تُو معمولی گارڈ کی نوکری کر رہا ہے تو ستیپال نے کہا بس یار میرا من نہیں تھا اس نوکری کو کرنے کا بڑا تھکاؤ کام ہوتا تھا اور اوپر سے میری رات کی شیفٹ ہوتی تھی ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتا تھا تو میں نے نوکری چھوڑ دی تو راجیف نے کہا نہیں نہیں بھائی یہ وجہ تو ہو ہی نہیں سکتی ارے گارڈ کی نوکری میں بھی تُو رات کی ہی شیفٹ سمحالتا ہے اور اوپر سے اس کام میں تو تجھے بڑے مسکل سے آج جا کر چھوٹی ملی ہے سچ بتا تُو نے وہ نوکری کیوں چھوڑ دی تو ستیپال نے کہا بھائیو تم لوگ کیوں پورانی باتوں کو یاد کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہو ارے چھوڑو نہ میں وہ سب دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتا تو محیس نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بھائی بات کچھ جادہ ہی بڑی ہے لیکن ستیپال ہم اتنے سالوں سے دوست ہیں تو تُو ہمیں بتا ہی سکتا ہے کہ آخر کیا ہوا تھا تیرے ساتھ ہم کسی کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے پکا تو ستیپال نے کہا یار بات صرف اتنی نہیں ہے دوستو میں بتا بھی دوں گا تو تم وصواص نہیں کروگے تو نریندر نے کہا ارے بھائی وصواص کیوں نہیں کریں گے یار تو بتا تو سہی تو ستیپال نے کہا بھائی وہ گھٹنا بڑی دھراونی تھی تو راجیو نے پوچھا مطلب تُو نے کسی بھوت پریت کو دیکھا تھا کیا ستیپال ایک پل کے لیے بلکل شانت ہو گیا اس کے چہرے کا بھاؤ بتا رہا تھا کہ وہ کتنا ڈرہ ہوا ہے ماتر اس گھٹنا کو یاد کر کے تو ستیپال نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے لیکن شاید تم لوگ وصواص نہیں کروگے میری بات کا تو نریندر نے کہا نہیں نہیں یار وہ بات نہیں ہے میں نے کئی کہانیاں سنی ہیں بھوت پریت کی اور میں مانتا ہوں ان میں تُو بتانے کیا ہوا تھا بھائی تیرے ساتھ ہم مجاک نہیں اڑائیں گے تیرا اس کے بعد ستیپال نے کچھ سوچا اور کہا ٹھیک ہے لیکن دھیان رکھنا کہ یہ بات تم کسی کو نہ بتاؤ یہ بات میں نے اپنے پریوار والوں کو بھی نہیں بتائی ہے اس لیے تم لوگ بھی مت بتانا کسی کو یار ستیپال نے ایک لمبی سانس لی اور بولا تو یہ بات تب کی ہے جب میں ممبئی کے سنجائے گاندھی نیشنل پارک میں فورسٹ رینجر کی ٹریننگ کر رہا تھا اس سمیں میں ایک آفیسر کو اسسٹ کر رہا تھا اور وہ لوگ مجھے فورسٹ رینجر کی ٹریننگ دیتے تھے جیسے کی رینجر کو کیا کیا کام کرنا پڑتا ہے کوئی مشکل ہونے پر رینجر کو کیا ایکشن لینا ہوتا ہے اور بھی بہت کچھ کئی بار میری سفٹ تو رات کی ہی ہوا کرتی تھی کیونکہ رینجر کو دن ہو یا رات ہر سمیں چوکرنا رہنا ہوتا ہے میرے ساتھ اور بھی بہت لوگ تھے وہاں جو گارڈ کی نوکری کرتے تھے سنجائے گاندھی نیشنل پارک میں ایک گھانے جنگل ہے جہاں پر چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں میں رات کے سمیں ایسے ہی ایک جھوپڑی میں رہا کرتا تھا اور اپنے علاقے میں ہونے والی ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا صبح کے سمیں تو لوگوں کی آواجا ہی لگی رہتی تھی وہاں لیکن دن ڈھلنے کے بعد نیشنل پارک میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا تھا جب میں وہاں پہلی بار گیا تب میں نے دیکھا کہ کچھ گارڈز وہاں جنگل کے باہر دن ڈھلنے کے بعد مون دھارن کرتے تھے مجھے اس کی وجہ نہیں سمجھ آئی لیکن پھر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا جس جھوپڑی میں میں رہتا تھا وہیں ایک آفیسر بھی رہتا تھا جسے میں آسسٹ کرتا تھا اس کا نام حسین تھا اسے وہاں کام کرتے کرتے پانچ سے چھ سال بیٹھ گئے تھے اور ہم باری باری سے آس پاس کے علاقوں میں نظر رکھتے تھے بہت ہی کم سمائے میں ہماری اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی تو ایک رات کی بات ہے جب ہم دونوں جھوپڑی کے باہر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور آس پاس نظر رکھ رہے تھے اس سمائے دو جھوپڑیوں کے بیچ قریب آدھے آدھے کلومیٹر کا فاصلہ تھا یعنی اس علاقے میں ہم دو ہی رینجر تھے حسین کافی مجاکیاں قسم کا انسان تھا سب ہی گارڈز کے ساتھ وہ مجاک کرتا رہتا تھا اور ان کا مجاک بناتا تھا اس رات جب ہم باہر بیٹھے تھے تب اس نے مجھ سے کہا ارے ستیپال جانتے ہو یہ علاقہ رات میں کتنا خطرناک ہو جاتا ہے تو میں نے کہا اچھا ایسا کیوں کیا جنگلی جانور حملہ کر دیتے ہیں یا اس نے کہا ارے نہیں یار جنگلی جانور نہیں کچھ اس سے بھی جیادہ خطرناک چیزیں ہیں یہاں پر تو میں نے کہا اچھا بتاؤ پھر کیا ہے اس نے کہا بھوت پریت اس کی یہ بات جب میں نے سنی تو میں بڑی جور سے ہس پڑا اور ہستے ہستے کہا بھوت کیا بات کر رہے ہو بھائی تم سچ میں بڑے مجاک یاو میرے دوست لیکن تمہاری یہ چال باجی مجھ پر کام نہیں کرے گی لیکن اس نے ناں میں سر ہلایا اور کہا ارے نہیں یار اس بار میں مجاک نہیں کر رہا سچ میں یہاں پر کئی لوگوں کو آتمائیں ٹہلتی ہوئی دکھائی دی ہیں ارے انہی کے لیے تو شام کو موندھارن کیا جاتا ہے اور پرارتھنا کی جاتی ہے کہ ان سے ہمارا سامنا نہ ہو اور اگر ہو تو کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس کی بات پر مجھے پوری طرح بھروسہ تو نہیں ہوا لیکن جب اس نے موندھارن کرنے والی بات کہی تو میں تھوڑا ڈر گیا تو میں نے کہا تم مجاک کر رہے ہونا ارے بھوٹ پرت کچھ نہیں ہوتے یار تو اس نے کہا بھائی تم جانتے ہو یہاں پر بہت لوگوں کی جان گئی ہے اور کہتے ہیں کہ ان کی آتمائیں ہی یہاں بھٹکتی ہیں تو میں نے پوچھا کیا تم نے بھی کسی کو دیکھا ہے تو اس نے کہا نہیں لیکن تم سے پہلے میرے ساتھ جو رینجر کام کرتا تھا اس نے کسی کو دیکھا تھا اور جانتے ہو اس کے ساتھ کیا ہوا میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کیا ہوا بھائی اس نے کہا اسی پیڑ پر اگلے دن اس کی لاش لٹک رہی تھی میں نے اپنے سامنے کے اس اونچے پیڑ کو دیکھا جس کی طرف حسین اشارہ کر رہا تھا میرے رونگتے کھڑے ہو گئے اس نے آگے بتایا دوست اسے رات کو عجیب و گریب آواز سنائی دیتی تھی اس نے اس بارے میں مجھے بتایا تھا لیکن مجھے لگا کہ کسی جانور کی آواز سنائی دی ہوگی اسے اس سے بھی میں نے یہی کہا اور اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا پھر اگلے ہی دن اس کی لاش ہمیں ملی نجانے راتوں رات اس کے ساتھ کیا ہو گیا تو میں نے کہا یار اس سے یہ تھوڑی نہ ثابت ہوا کہ یہاں پر بھوت پریت ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے خود خوشی کر لی ہو تو اس نے کہا ہو سکتا ہے یار لیکن اور بھی کئی گارڈز ہیں جنہیں آتمائیں بھٹکتی ہوئی دیکھی ہیں اور خاص کر اسی علاقے میں زیادہ کیونکہ اسی علاقے میں بہت لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے تو میں نے کہا یار تو پھر اس علاقے میں آنا بین کیوں نہیں کیا گیا ہم کیوں رکھوالی کر رہے ہیں اس علاقے کی تو حسین نے کہا ارے بھائی ہر روج کتنے لوگ آتے ہیں یہاں گھومنے کے لیے ان پر نظر تو رکھنی پڑے گی نا اب کیا کر سکتے ہیں تو میں نے کہا واہ مدب ان کی رکھوالی کے لیے ہم اپنی جان خطرے میں ڈال دے اور کچھ ہو گیا تو ہمیں تو اس نے کہا ارے میں تین سال سے کام کر رہا ہوں یہاں مجھے تو کچھ نہیں ہوا تو میں نے کہا تو پھر یہاں سچ میں کچھ بھی نہیں ہوگا کھا ما کھا ڈرہا رہے ہو یار تم مجھے تو حسین نے کہا دیکھ بھائی اب جو مجھے پتہ ہے بس وہی بتا رہا ہوں اب تمہیں بھی یہی کام کرنا ہے تو تمہیں یہاں کے بارے میں سب کچھ پتہ ہونا چاہیے ویسے اگر کوئی عجیب چیز دیکھے تو اس کے پیچھے مت چلے جانا بس تھوڑا سمحل کے رہنا یہاں پر چلو اچھ اب جاؤ تم تھوڑا آرام کر لو دو گھنٹے بعد میں تمہیں اٹھا دوں گا پھر تم نظر رکھنا تو میں نے کہا نہیں یار آج مجھے نیند نہیں آ رہی ہے میں یہی تمہارے ساتھ رہوں گا اگر تم چاہو تو تھوڑا آرام کر سکتے ہو تو اس نے کہا نہیں یار مجھے بھی نیند نہیں آ رہی پھر ہم دونوں شانت ہو گئے ہمارے ہاتھ میں ایک ایک بندوق تھی جو ہمیں ہماری شرکشہ کے لیے دیے گئے تھے حالانکہ ہم کسی جانور کو مار نہیں سکتے تھے لیکن پھر بھی انہیں ڈرہا کر جرور بھاگا سکتے تھے تو حسین نے کہا جانتے ہو ایسے علاقے میں شام کے سمعے میں بہت لوگوں نے اپنی جانگوائی ہے جانوروں نے حملہ کر دیا تھا ان پر تو میں نے کہا یار یہ جگہ بڑی سندر ہے لیکن اتنی ہی خطرناک بھی اس نے کہا ہاں یار بات تو صحیح ہے تمہاری اس کے بعد پھر سے ہم دونوں چھپ ہو گئے پھر میں تھوڑا ادھر ادھر ٹہلنے لگا تو حسین نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ اگر تمہارا سامنا کسی آتما سے ہو گیا تو تم کیا کرو گے تو میں نے کہا یار پتہ نہیں بھائی مجھے تو سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے پتہ نہیں بھاگنے کا موقع بھی ملے گا یا نہیں حسین اس سے پہلے کہ کچھ بولتا اچانک سے ہمیں کچھ آواد سنائی دی جیسے کی آس پاس کوئی جنگلی جانور ہو حسین نے کہا لگتا ہے کوئی جنگلی جانور ہے ساؤدھان رہنا ہوگا چلو جھوپڑی کے اندر میں اور حسین دونوں جھوپڑی کے اندر چلے گئے جھوپڑی میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بنائی گئی تھی جہاں سے ہم باہر جھاک رہے تھے میں نے کہا یار شیر چیتے کی آواز لگ رہی ہے حسین نے کہا ہاں لگتا تو ہے جو بھی ہے لیکن وہ بہت قریب ہے وہ کیا ہے نا پاس میں ہی ایک ندی ہے جہاں پر جانور پانی وانی پینے کے لیے آتے ہیں تو میں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو حسین نے کہا تمہیں پتا ہے وہاں پر کوئی بھی گارڈ نہیں ہوتا ہے کیول جانوروں کے ڈر سے ہم باہر کی اور جھاکی رہے تھے کہ اچانک سے وہ آواز آنی بند ہو گئی حسین نے کہا لگتا ہے چلا گیا شکر ہے ادھر نہیں آیا ہم پھر جھوپڑی سے باہر نکل گئے آدھے گھنٹے کے بعد ہم دونوں ہی وہیں جمین پر لیٹ گئے پھر حسین کی آنکھ لگ گئی اور وہ وہیں باہر ہی سو گیا میں بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے پیڑ کے پیچھے کچھ نظر آیا مانو وہاں پر کوئی کھڑا ہو تو میں نے سوچا یہ کون ہے یا کوئی گارڈ ہے کیا میں نے حسین کو اٹھایا حسین اٹھو حسین ارے اٹھ بھائی تو حسین نے بولا ارے کیا ہوا بھائی کیا بات ہے تو میں نے کہا یار وہ دیکھنا وہاں کوئی ہے حسین نے اس اور دیکھا جہاں میں اشارہ کر رہا تھا وہ بھی اسے دیکھ کر حیران ہو گیا اس نے کہا پتہ نہیں کوئی گارڈ جیسا لگ رہا ہے یار اس نے اس آدمی کو آواز دی ارے وہ بھائی کون ہو تم پتہ نہیں کون تھا وہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے کہا یار چھل کر دیکھیں کیا تو حسین نے کہا ہاں ہاں چلو چلتے ہیں ہم دونوں اس پیڑ کی طرف جانے لگے ہمارے قدموں کی اہٹ سنائی دے رہی تھی اور مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا جب ہم اس پیڑ کے پاس پہنچے تو اچانک سے وہ آدمی پیڑ کے پیچھے چھپ گیا حسین نے کہا ارے کون ہے بھائی باہر آؤ کیا کر رہے ہو یہاں پر لیکن وہ آدمی باہر نہیں آیا میں اور حسین جلدی سے پیڑ کے پیچھے گئے اور یہ دیکھ کر چونک گئے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تو میں نے کہا ارے وہ کہاں گیا یار ہم نے چار اور دیکھا لیکن کوئی بھی دکھائی نہیں دیا یہ کافی حیران کرنے والی بات تھی کیونکہ پیڑ کے پیچھے سے ہم نے کسی کو بھی بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی آواز آئی آس پاس گھنے جنگل کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اس لئے کوئی بھی دبے پاؤں تو اس جنگل میں چل پھر نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اتنی جلدی کہیں گائب ہو سکتا تھا تو میں نے کہا یار کہیں سچ میں تو کسی کی آتما نہیں تھی وہ حسین نے کہا پتہ نہیں بھائی چل چلتے ہیں ہم دونوں ہی گھبرا گئے تھے اور واپس جھوپڑی کے پاس آگئے میں نے کہا حسین بھائی یہاں سچ میں بھوت ہوا تو ہمارا مرنا تو تی ہے حسین نے کہا تم بھکواس مت کرو کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی تو میں نے کہا لیکن یار تم نے ہی تو کہا تھا کہ یہاں کئی لوگوں نے آتما کو دیکھا ہے اور وہ پہلے والا فورسٹ رینجر بھی تو مارا گیا تھا یہاں اس کا مطلب ہماری جان کو بھی خطر ہے نا حسین نے ایک پل کے لئے چپی سادھ لی اور پھر بولا دیکھ بھائی جب تک میں خود کسی آتما کو نہیں دیکھ لوں گا تب تک میں سچ میں بھوت پریت پر وشواس نہیں کروں گا ہاں میں نے کہا تھا کہ یہاں پر کسی کی آتما کو دیکھا گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ ہو لوگوں کا وہم بھی تو ہو سکتا ہے یہ اس لئے پریسان مت ہو ویسے بھی ہم اکیلے نہیں ہیں آس پاس اور گارڈز ہیں جو ایک کال کرنے پر ترنت آ جائیں گے اس کی بات سے مجھے تھوڑی تسلی ہوئی لیکن پھر بھی ڈر لگ رہا تھا رات کے قریب ایک بج گئے تھے جب تک سب کچھ ٹھیک رہا ہمیں واپس سے نہ کوئی آواز آئی اور نہ ہی کوئی دکھائی دیا تب ہی حسین نے کہا چلو ستیپال رات کی سیر کا وقت ہو گیا ہے اصل میں اس سمیں ہمیں رات کو ایک اور دو بجے کے بیچ میں ایک ایک بار آس پاس کا بیورہ لینا ہوتا تھا تو میں اور حسین اپنی اپنی بندوق لے کر نکل پڑے نیشنل پارک بہت ہی بڑے علاقے میں فیلہ ہوا تھا وہاں نہ جانے کتنے ہزاروں گارڈ سے دن رات آس پاس نظر رکھے ہوئے تھے کئی جگہ پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے تھے تو میں اور حسین آس پاس کا بیورہ لینے کے لیے نکل ہی رہے تھے کہ اچانک سے ہمیں فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیسر کا کول آیا حسین نے ان سے کچھ بات کی اور کہا کہ ہمیں پاس کی ندی کے پاس جا کر ایک بار چیک کرنا ہے آفیسر نے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی میں انہیں وہاں کوئی نظر آیا ہے تو میں نے پوچھا کیا دکھا ہے انہیں تو اس نے کہا پتہ نہیں یار لیکن انہوں نے کہا کہ وہ کوئی گارڈ نہیں تھا ہمیں جا کر دیکھنا ہوگا میں نے گھبراتے ہوئے کہا گارڈ یا آفیسر نہیں تھا تو اتنی رات گئے یہاں پر کون ہو سکتا ہے یار نہیں بھائی میں نہیں جاؤں گا تو حسین نے کہا دیکھ بھائی جانا تو پڑھے گا اوپر سے آڈر آیا ہے حسین نے اپنی بندوق پکڑی اور پھر ندی کی طرف جانے لگا میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا اس لئے میں بھی چل پڑا ہم ندی کے پاس پہنچ گئے ندی کے بہتے پانی کی آواز میں صاف صاف سن پا رہا تھا آس پاس کچھ جنگلی پنچھیوں کی آواز بھی سنائی دی رہی تھی گھنے اندھیرے میں صرف ٹارچ کی روسنی ہی دکھائی دی رہی تھی اور ہمارے قدموں کی آواز سن ناٹے کو چیر رہی تھی ہم دونوں نے آس پاس کا اچھے سے بیورہ لیا لیکن وہاں تو ہمیں کوئی بھی نہیں دکھائی دیا تو میں نے کہا یار اب اتنے گھنے جنگل میں ہم اسے کہاں ڈھونڈے وہ یا تو بہت دور نکل گیا ہوگا یا پھر جرور انہیں کوئی گلت فائمی ہوگی تو حسین نے کہا ہاں یار لیکن تسلی کرنی جروری ہے کیونکہ اس سے پہلے کئی ٹوریسٹ اس جنگل میں کھو چکے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کی لاش ہی ملی ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جسے دیکھا گیا ہو وہ بھی کھو گیا ہو اور مدد ڈھونڈ رہا ہو بات تو اس کی صحیح تھی اتنا گھنہ جنگل ہے اگر کوئی کھو بھی جائے تو یہاں تو حیرانی کی بات ہی نہیں تھی تو میں نے کہا لیکن یار ہم دو آدمی کیسے ڈھونڈیں گے اسے تو حسین نے کہا ہاں یار میں کال کر کے بول دیتا ہوں کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے اس نے ایسا ہی کیا پھر بولا چلو بھائی واپس چلتے ہیں ہم دونوں واپس اپنی جھوپڑی کی اور جانے کیلئے نکل پڑے قریب پانچ منٹ ہی ہوئے تھے ہمیں واپس جاتے کہ تب ہی اچانک سے میرے جھوٹے کا لیس کھل گیا اور اس سے فس کر میں نیچے گر پڑا حالانکہ مجھے زیادہ چوٹ نہیں لگی تو میں کھڑا ہوا اور سب سے پہلے میں نے اپنے جھوٹے کی لیس باندھی پھر جیسے ہی اپنے کپڑے کو جھٹکا کر میں آگے کی اور دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ حسین کافی آگے نکل گیا ہے اتنا آگے کہ وہ مجھے دکھائی بھی نہیں دی رہا تھا میرے ہاتھ سے ٹارج بھی نیچے گر گئی تھی میں نے ٹارج اٹھایا اور حسین کو آواز لگائی لیکن حسین نے کوئی جواب نہیں دیا میں ڈر گیا اور جلدی جلدی چلنے لگا تاکہ حسین سے مل جاؤں لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ راستہ اور لمبا ہوتا جا رہا ہے میں چلا جا رہا تھا چلا جا رہا تھا کہ تب ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے کیونکہ اپنے پیچھے مجھے تیج قدموں کی آواز سنائی دی رہی تھی وہ آواز سن کر میں رک گیا اور ساتھ ساتھ پیچھے آنے والی آواز بھی تھم گئی تو میں نے سوچا یہ یہ حسین تو نہیں ہو سکتا اگر وہ ہوتا تو مجھے آواز لگاتا یہ سوچ کر میرے پسینے چھوٹ گئے پھر میں اور جلدی جلدی چلنے لگا اور میرے پیچھے جو بھی آ رہا تھا وہ بھی جلدی جلدی چلنے لگا پھر قریب پانچ منٹ کے بعد میں نے دوڑنا سرو کر دیا اور سچ میں مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ اتنی ہی تیجی سے بھاگ رہا ہے لیکن دائیں وہیں دیکھنے پر مجھے کوئی بھی نہیں دکھائی دیا میں بھاگتا جا رہا تھا تیجی سے لیکن حسین مجھے کہیں بھی نہیں دکھائی دیا بھاگتے بھاگتے میں رک گیا اور ہاف نے لگا کہ اتنے میں ہی کسی نے مجھے جوڑ چے دھکا مارا اور میں موں کے بل نیچے گر گیا میں نے پیچھے دیکھا لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا پھر کچھ ایسی آواز آئی جیسے کی کوئی کسی کو جمین پر گھسیٹ رہا ہو میں نے آس پاس دیکھا لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا سوائے گھنے اندھیرے کے پھر اچانک سے مجھے حسین کے چیخنے کی آواز سنائی دی جیسے سن کر مجھ میں کپ کپی سی چھا گئی میں اس طرف بھاگا جدھر سے چیخنے کی آواز آئی تھی اور میں واپس ندی کے پاس جا پہنچا میں نے کہا میں واپس اس جگہ پر کیسے آ گیا میں وہ سب سوچی رہا تھا کہ اچانک سے مجھے ندی میں کچھ گرنے کی آواز آئی اور ندی کے پانی کی سطح پر ہلچل ہونے لگی میں ندی کے پاس گیا اور دیکھا کہ کوئی اس ندی میں ڈوب رہا ہے اندھیرے کی وجہ سے مجھے اس کا چہرہ بھی نہیں دکھائی دیا لیکن وہ جو بھی تھا وہ ہاتھ پیر چلا کر خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں مدد کے لیے کسی کو بلانے کا سمجھ بھی نہیں تھا میرے پاس اس لئے میں خود ہی ندی میں کود گیا اس انسان کو بچانے کے لیے میں جیسے تیسے تیر کر اس کے پاس پہنچا لیکن جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا میں نے دیکھا کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا پانی کی سطحہ بلکل شانت ہو گئی تھی اور میں حیرانی سے ڈرے ہوئے پانی میں چاروں اور اس ڈھوکتے ہوئے آدمی کو ڈھونڈ رہا تھا میں نے کہا کون ہے یہاں حسین کہاں ہو تم حسین مجھے سناٹے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا اتنے میں ہی پیڑوں کے بیٹ سے مجھے تیج پیلی روشنی دکھائی دی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کی آنکھیں ہو اس وقت مجھے جنگلی جانور کا ہی خیال آیا کیونکہ ندی کے پاس جنگلی جانوروں کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے پھر مجھے گررانے کی آواز آئی اور میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی جنگلی جانور ہی ہے میں ترنت تیر کر ندی کے کنارے کی اورانے لگا اور وہ پیلی روشنی بھی میری اور بڑھنے لگی میری سانسیں تیج ہو رہی تھی جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا تھا اس سے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری موت تو تی ہے میں ندی کے کنارے پہنچا اور جب پانی سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بندوک بھی گائب تھی شاید میں نے اسے وہیں کہیں گرا دیا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا ہاتھ سے ٹورچ بھی شاید اس سمیں گر گئی جب کسی نے مجھے دھکا مارا تھا میں نے اس روشنی کی اور دیکھا لیکن یہ دیکھ کر پھر میں چوک گیا کہ وہ گائب ہو چکی ہے میں پھر سے وہاں جھوپڑی کی طرف بھاگا پھر مجھے یاد آیا کہ میرے پاس بھی تو سیل فون ہے اور اسے نکالنے کے لیے میں نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا لیکن اس وقت میری قسمت اتنی زیادہ خراب تھی کہ وہ بھی پتہ نہیں کہاں کھو گیا تھا میں بھاگتے بھاگتے نہ جانے کے سیریے میں پہنچ گیا وہاں پر ٹورسٹ کے گھومنے کے لیے پکی سڑک بنائی گئی تھی میں بھاگتے ہوئے اتنا زیادہ تھک گیا کہ وہیں سڑک پر بیٹھ گیا اور اپنی سانسیں نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا پھر قریب دس منٹ تک میں وہاں پر بیٹھا رہا اور گسے میں بولا یہاں ایک بھی گارڈ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے مجھے کیا اتنے بڑے جنگل کی رکھوالی کا کام مجھے اور حسین کو ہی دیا گیا اکھیا کہ تب ہی مجھے گارڈی کی آواز سنائی تھی مجھے لگا کہ کوئی گارڈ ہی ہوگا اس لئے میں کھڑا ہو گیا اور آگے پیچھے دیکھنے لگا لیکن صرف گارڈی کی انجین کی آواز ہی سنائی دی رہی تھی گارڈی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی تو میں اس طرف جانے لگا جدھر سے مجھے آواز آئی کافی دور جانے کے بعد بھی مجھے اس آواز کا سورس نہیں آیا مجھے بلکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیسے واپس جاؤں اور ادھر رات کے قریب دو بج گئے تھے اور میں اس سمیے گھنے جنگل میں بھٹک رہا تھا جب مجھ میں اور چلنے کی طاقت نہیں بچی تو میں سڑک پر ہی لیٹ گیا میں نے سوچا کیا سی سی ٹی وی میں کسی کو بھی میں یہاں فسا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کیا کر رہے ہیں سب حسین بھی مجھے ڈھونڈنے نہیں آ رہا یہ سب سوچتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے دماغ کو شاند کرنے کی کوشش کرنے لگا پتہ نہیں مجھے لیٹے ہوئے کتنا سمیہ ہوا تھا لیکن اچانک سے مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے بگل میں لیٹا ہوا گررا رہا ہے ایک پل کے لیے میں سہم گیا میرا کھون جیسے کی جم گیا میں نے آنکھیں کھولی اور باجو میں دیکھا اور پھر میری سانسیں اٹک گئی میرے باجو میں ایک سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو کھون سے پوری طرح لکھ پت تھی اور وہ اپنی بھائیانک آنکھوں سے مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی میرا شریر جیسے جم سا گیا تھا میں بھاگنا چاہتا تھا چلانا چاہتا تھا لیکن میرا شریر میرا ساتھ ہی نہیں دے رہا تھا پتہ نہیں کتنے سمیہ تک میں اسے خوف کے ساتھ گھورتا رہا اور وہ بھی چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی پھر اس نے اپنی بھاری بھر کا مواج میں کہا مجھے گھر جانا ہے اتنے میں ہی میرے رونگتے کھڑے ہو گئے اور میں جھٹ سے اٹھ کے پیچھے سرگ گیا وہ اپنی جگہ سے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے میرے پاس آنے لگی اس کا آدھا چہرہ اس کے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا تو میں نے کہا میرے پاس مت آنا مجھے جانے دو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے وہ چلتے چلتے رک گئی اور میں نے اسی سمیہ بھاگنا شروع کر دیا میں چلا بھی رہا تھا بچاؤ بچاؤ بھوت میں بس سیدھے بھاگتا گیا لیکن پتہ نہیں میں کہاں جا رہا تھا وہ راستہ صحیح تھا بھی یا نہیں پھر مجھے ایک پیڑ پر سی سی ٹی وی کیمرہ نظر آیا پھر میں اس کی اور ہاتھ ہلانے لگا اور مدد کے لیے آواز دینے لگا یہ سوچ کر کہ ساید مجھے کوئی دیکھ رہا ہوگا اور میری مدد کے لیے آئے گا لیکن جروری نہیں تھا یہ کہ کوئی مدد کے لیے آ ہی جائے تو میں نے سوچا تھوڑی دیر یہی انتظار کر کے دیکھتا ہوں اگر کسی نے دیکھا ہوگا تو وہ آئے گا میری مدد کے لیے میں وہی پر ایک پیڑ کے سہرے پیر موڑ کر بیٹھ گیا تو میں نے کہا کوئی تو مدد کرو میری کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ باہر جانے کا راستہ کیوں نہیں مل رہا میں نے اپنا سر جھکا لیا اور مدد کے لیے پرارتھنا کرنے لگا کہ اتنے میں ہی مجھے حسین کی آواز آئی ستیپال ستیپال کہاں ہو تم میں ترنت اٹھ گیا اور میں نے اسے آواز دی حسین حسین کہا ہو تم پھر مجھے کسی کے تیج قدموں کی آہٹ سنائی دی مانو کوئی بھاگ کر میری طرف آ رہا ہو میں بس پرارتھنا کر رہا تھا کہ حسین مجھے ڈھونڈ لے پھر مجھے دور سے ایک آدمی بھاگتا ہوا نظر آیا وہ حسین تھا وہ جب میرے پاس آیا تو میری جہان میں جان آئی اس نے کہا تو تم کہاں چلے گئے تھے پتہ ہے میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں میں نے کہا میں پتہ نہیں کہاں آ گیا مجھے باہر جانے کا راستہ ہی نہیں مل رہا تھا عجیب عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں میرے ساتھ جانتے ہو میں نے ایک سفید کپڑے والی بھائیانک لڑکی کو دیکھا حسین نے کہا کیا وہ کھون سے لطپت تھی تو میں نے کہا ہاں ہاں تمہیں کیسے پتا تو حسین نے کہا اسے یہاں کئی یاتریوں اور گارڈز نے دیکھا ہے وہ ہمیشہ آنے جانے والوں سے لفٹ مانگتی ہے اور جب کوئی گارڈی روکتا ہے تو وہ اچانک سے گائب ہو جاتی ہے تو میں نے کہا مطلب وہ میرا وہم نہیں تھا وہ سچ میں یہاں ہے حسین نے کہا اب تم نے بھی دیکھا ہے اسے تو شاید ہوگی وہ سچ میں چلو اب جلدی نکلتے ہیں یہاں سے ویسے بھی ہم بہت اندر آ گئے ہیں جنگل میں ہم دونوں ترنت وہاں سے نکل گئے راستے میں ہی مجھے ایک جیپ کھڑی ہوئی دیکھی میں نے پوچھا یہ جیپ کہاں سے آئی اس نے کہا میں لے کر آیا ہوں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا میں یار چلو بیٹھو جلدی ہم دونوں جیپ میں بیٹھ گئے اور وہاں سے نکلنے لگے پھر قریب دس منٹ ہی ہوئے تھے ہمیں جاتے ہوئے کہ اچانک سے ہماری جیپ بند ہو گئی تو حسین نے کہا ارے یار اب کیا ہوا رکو میں دیکھتا ہوں حسین جیپ کو چیک کرنے کے لیے اترا پھر پانچ منٹ کے بعد واپس آ کر جیپ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن جیپ بس تھوڑی سٹارٹنگ کی آواز کے ساتھ ہی بند پڑ جا رہی تھی میں نے کہا یار اب کیا کریں اس نے کہا رکو نا یار میں کوشش کر رہا ہوں نا وہ کافی سمیہ تک کوشش کرتا رہا اور آخر کار جیپ سٹارٹ ہو ہی گئی حسین نے کہا اچھا ہے سٹارٹ ہو گئی اب کوئی مشکل مت ہو بس ہم وہاں سے نکل گئے ہم دھیرے دھیرے جا رہے تھے تاکہ جیپ کی آواز سے کہیں کوئی جانور بے کابو ہو کر ہم پر حملہ نہ کر دے کچھ دیر تک تو سب کچھ سہی تھا لیکن پھر میں نے جیپ کے آگے والے سیسے میں کچھ ایسا دیکھا جس کے بارے میں میں آج تک بھول نہیں پایا آج بھی مجھے اس کے بھیانک سپنے آتے ہیں جو مجھے رات کو سونے نہیں دیتے میں نے دیکھا کہ وہی سفید کپڑے والی لڑکی پیچھے جیپ میں بیٹھی تھی اور کچھا مانس کھائے جا رہی تھی وہ سیسے میں مجھے ہی دیکھ رہی تھی میں نے حسین کا ہاتھ پکڑا اس نے میری اور دیکھا اور میں نے اسے پیچھے کی اور دیکھنے کو کہا اس نے بھی سیسے میں دیکھا اور جوڑ سے بریک مار دیا وہ وہیں پیچھے بیٹھی تھی ہمارے پسینے چھوٹ گئے تھے پھر ہم دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایسا لگا جیسے کوئی ہوا کی تیج رفتار سے وہاں سے بھاگ گیا ہو وہ لڑکی گائب ہو چکی تھی آس پاس سنناٹا اور اندھیرہ تھا صرف جیپ کے ہیڈ لائٹ کی روشنی سڑک پر پڑ رہی تھی ہم پیچھے کی طرف دیکھ رہے تھے یہ سوچ کر کہ شاید وہ لڑکی دیکھ جائے لیکن دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا پھر میں نے آگے کی اور دیکھا اور میری جوڑ سے چیخ نکل گئی وہ لڑکی جیپ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اس کا چہرہ جیپ کی کانچ کے بہت پاس تھا حسین بھی اسے دیکھ کر بہت ڈر گیا اس لڑکی نے کہا مجھے گھر جانا ہے حسین اور میں دونوں جیپ سے اتر گئے اور وہاں سے بھاگنے ہی والے تھے کہ وہ لڑکی پھر سے غائب ہو گئی میں نے کہا کیسے جائے یہاں سے وہ ہمیں مار ڈالے گی حسین نے کہا نہیں چلو جلدی سے جیپ میں بیٹھو اور تیجی سے نکلنا ہوگا ہمیں ہم دونوں جیپ میں بیٹھ گئے اور حسین نے ترند جیپ اسٹارٹ کی اور ہم تیجی سے نکل گئے جیپ کی تیج آواز سنائی دے رہی تھی اور آس پاس کے جنگلی جانوروں کے گھرانے کی آواز بھی میں صاف صاف سن پا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہم پر حملہ کر ہی دیں گے لیکن اوپر والے کی کرپا سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا پھر قریب آدھے گھنٹے کے بعد ہم آخر کار اپنی جھوپڑی کے پاس پہنچ گئے جہاں پر کچھ گارڈز پہلے سے کھڑے تھے ہم دونوں نے انہیں ساری باتیں بتائی میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک آتما کو دیکھا ہے میں نے اسی وقت وہاں کی نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ میں پھر سے وہ سب محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا میرے ساتھیوں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن مجھ میں اتنی حمد نہیں بچی تھی کہ میں اس بھوتیہ اس تھان پر کام کر سکوں وہ حادثہ میں آج تک نہیں بھول پایا دوستو نریندر محیس اور راجیو شانتی سے ستیپال کی کہانی سن رہے تھے بلکل سنناٹہ چھا گیا سمندر کے کنارے کہانی ختم ہونے کے بعد کوئی کچھ بھی نہیں بولا بس آگ کی لپٹوں کی آواز سنائی دے رہی تھی ستیپال نے سنناٹے کو چیرتے ہوئے کہا چلو بھائی اب بہت رات ہو گئی ہے سو جاتے ہیں یہ بول کر وہ ٹینٹ میں سونے کے لیے چلا گیا اور اس کے بعد باقی دوست بھی جا کر چپ چاپ سو گئے ستیپال اس ڈھراونی گھٹنا کو یاد کر کے واپس سے بہت ڈھر گیا تھا اور اس وجہ سے اسے ساری رات نیند نہیں آئی اگلی صبح وہ سب ہی اپنے اپنے کام میں لوٹ گئے اور واپس سے اپنی عام جندگی جینے لگے تو دوستو یہ کہانی یہی پر سماپ تو ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی جرور پسند آئے گی اور دوستو آئی تینک سیٹرڈے کو میں سٹوری اپلوڈ نہیں کر پاؤں کیونکہ میں آپ لوگوں کو ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں اور سچ میں آپ لوگوں سے میں بس یہی بولوں گا کہ آپ لوگوں نے جو مجھے اتنا پیار اور سپورٹ دیا ہے نا فائنیلی وہ ورک کر گیا اب آپ لوگ سوچو اور بتاؤ کی آخر ایسا کیا تھا یا پھر ایسا کیا ہے جس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور یار میں پھر سے بول رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا دل سے بہت بہت زیادہ دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ میں اتنا خوش ہوں کہ مجھے نہیں پتا اور وہ خوشی کس لیے ہے یہ آپ کو جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا نا تو اسی میں ہی میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ لوگ تب تک گیس کرو کہ وہ کیا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے گائز تو ملتے آپ سے ایک لی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ نائٹ